سرکاری ملازمین ہو جائیں ہوشیار ملازمت کی جوائننگ کے وقت اپنی دروس تاریخ پیدائش درج کروائیں ورنہ بعد میں تبدیل نہیں ہوگی اسی حوالی سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے میک میں خزانہ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تاریخ پیدائش کے حوالی سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سرکاری ملازمین کے جوائننگ کے وقت درج تاریخ پیدائش ہی حتمی تصور کی جائے گی نوکری حاصل کرتے وقت ملازم کی درج تاریخ پیدائش کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ اور او ایس ڈی پوشٹ کے کیس فانانس ڈپارٹمنٹ کو بجواتے ہوئے شناکتی کارٹ کی تاریخ پیدائش کو اہمیت دیتا ہے تمام ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملازم کی جوائننگ کے وقت درج ہی تاریخ پیدائش کو اہمیت دی جائے نوکری حاصل کرتے وقت ملازم کی درج تاریخ پیدائش کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ اور او ایس ڈی پوشٹ کے کیس فانانس ڈپارٹمنٹ کو بجواتے ہوئے شناکتی کارٹ کی تاریخ پیدائش کو اہمیت دیتا ہے تمام ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملازم کی جوائننگ کے وقت درج ہی تاریخ پیدائش کو اہمیت دی جائے نوکری حاصل کرتے وقت ملازم کی درج تاریخ پیدائش کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ اور او ایس ڈی پوشٹ کے کیس فانانس ڈپارٹمنٹ کو بجواتے ہوئے شناکتی کارٹ کی تاریخ پیدائش کو اہمیت دیتا ہے تمام ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملازم کی جوائننگ کے وقت درج ہی تاریخ پیدائش کو اہمیت دی جائے نوکری حاصل کرتے وقت ملازم کی درج تاریخ پیدائش کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ اور او ایس ڈی پوشٹ کے کیس فانانس ڈپارٹمنٹ کو بجواتے ہوئے شناکتی کارٹ کی تاریخ پیدائش کو اہمیت دیتا ہے تمام ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملازم کی جوائننگ کے وقت درج ہی تاریخ پیدائش کو اہمیت دی جائے نوکری حاصل کرتے وقت ملازم کی درج تاریخ پیدائش کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ اور او ایس ڈی پوشٹ کے کیس فانانس ڈپارٹمنٹ کو بجواتے ہوئے شناکتی کارٹ کی تاریخ پیدائش کو اہمیت دیتا ہے تمام ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملازم کی جوائننگ کے وقت درج ہی تاریخ پیدائش کو اہمیت دی جائے مزید